پاکستان بننے سے پہلے یہاں اتنے فقیر نظر نہیں آتے تھے جتنے گزستہ پچاس ساٹھ سال سے شروع ہو گئے ہیں یہ چیز میں نے انیس سو چیز میں چاہا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے غربت ختم کیا جائے فقیری ختم کی جائے بچے بوڑے بزرگ اپاہج ہر قسم کے لوگ جو رستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ کاروں میں جاتے ہیں ائر گنڈیشن گاریاں ہوتی ہیں اور وہ باہر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہماری بہنیں ہیں اسلام کے حساب سے میرا ان سے رشتہ ہے تو ایز اس شہری میں بہت فیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہمارے لیڈر صاحبان نے ہماری گورمنٹ نے کیا کیا سال 1966 میں میں نے نواب شاہ میں ایک بہت بڑی ایگزیبیشن لگائی تھی جس کو فیل مارشر ایوپان نے ایناگوریٹ کیا تھا وہ ایک مہینے کے ایگزیبیشن تھی شام کو تو لوگ وزٹ کرنے آتے تھے دن کے ٹائم پہ میں ایک نہ دوسرے منسٹر کو ان کے لیے سیمینار قائم کرتا تھا تو ایک دن میں نے سیمینار رکھا ایریڈیکیشن آب بیگری ملک میں سے فقیر کیسے قتم کیے جا سکتے ہیں اس زمانے کے ویس پاکستان منسٹر تھے میاں محمد یاسین وٹو ان کو میں نے دعوت دی وہ پھر ذائق کر رہے تھے اور میں نے وہ لیکچر پڑھا اور اس میں میں نے بتایا ہے بڑا آسان ہے کسی بھی جمعہ کے دن پورے پاکستان میں اعلان کیا جائے کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب بریانی کھلائیں گے زردہ کھلائیں گے فقیروں کو تو سارے فقیر کٹھے ہوگے دمان دم مسکل اندر جیے مسکل اندر نارے لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے گیٹ بند کر لیں ان کا سروے کر لیں ان کے نام لکھ لیں ان کی ایج لکھ لیں ان کی ڈیفارمیٹی لکھ لیں اور ان کو کس طرح سے سیٹل کیا جائے سکتا ہے وہ بیٹھ کے ہم روز ریسائٹ کر سکتے ہیں تو انیس سو چھاسٹ میں 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 نے یہ تجربہ کیا تو تقریباً ستر فقیر تھے جو ڈیپٹی کمیشور کے بنگلے پہ آئے اور میں نے ڈیپٹی کمیشور کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ وہاں ان کو پلاو ملے گا میں نے اپنے ملازموں کو کہا کہ دو دن پہلے فقیروں میں ایک ایک دو دو روپے بان دو اور ان کو یہ بتا دو کہ ڈیپٹی کمیشور صاحب کیا دوپہر کو آپ جائیے گا جمعہ کے دن آپ کو وہاں بریانی ملے گی وہاں سیکیورٹی والے آپ کو بنا کریں گے آپ کسی کی بات مت بانیے گا جب تک کہ ڈیپٹی کمیشور خود نہ آئے اس پر ڈی سی نے مجھے فون کیا کہ مجھے رکھتا یہ آپ نے کرایا ہے میں نے کہا ہے جی میں نے کرایا ہے لیکن آپ ایسے کریں دو دے گئے چاولوں کی بریانی کی منگوالیں ہوتل سے پیسے میں دوں گا اور ان کو کھانا کھلائیں اور میں آتا ہوں اور میں چلا گیا میں نے سروی کیا کہ اس میں بہت تھوڑے سے بچے تھے دس پندرہ بچے تھے پندرہ بیس عورتیں تھیں کچھ بزرگ تھے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے حاسپاؤں بلکل ٹھیک تھے تو وہ تقریباً ستر کے قریب سارے ٹوٹر پکی تھے میں کہا اسی طرح ڈی سی صاحب اگر پورے پاکستان میں ایک دن میں سروی کیا جائے تو ہمیں ایک زیکٹ سسٹم پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جو ہیں ڈی فارمڈ ہیں کتنے جو ہیں کی ریابلیٹیشن ہونی ہے کتنوں کو ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار دے دیں اور اپنے کاروبار پورچھ ہو سکتے ہیں اگر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا ابھی کچھ عرصہ پہلے تقریباً دو سال پہلے میں نے میاں شہباز شنیم صاحب جو چیف منسٹر پنجاب کے تھے ان کو بھی لکھا کہ صاحب میں اب لاہور میں کبھی کبھی آتا ہوں اپنے بیٹے کے پاس تو میں نے دکھا ہے میں آپ کی یہ فقیر لاہور شہر سے ختم کر دیتا ہوں میں نے یہ سیاست میں نہیں آنا نہ آپ کے کسی سے چندہ لینا ہے نہ پیسے لینا ہے اس کا ایک طریقہ بتائیں گے اور یہ حل ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اب جبکہ ایک پاپولر گورنمنٹ آئی ہے ابنان گان صاحب کی ان کو چاہیے کہ اس کو فوری حل کریں اس پر ان کو کوئی بجیٹ میں کچھ نہیں ڈالنا پڑے گا کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا چار چھے آدمیوں کی ایک ٹیم بنا لیں ہر شہر میں وہی اس کو ارگنیز کریں گے وہی اس کو سمبھال لیں گے اور دعائیں گورنمنٹ کو بلیں گی شکریہ